خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت کی جانب سے بسند منانے کے اقدام کے خلاف آئی کورٹ میں سمات عدالت نے پنجاب حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند جیسے خونی کھیل کی اجازت دے رہی ہے درخواست قزار مغلپورہ میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا خاتون اپنے چار سالہ بیٹے معیز سمیت موقع پر جامحاق شہر عباس علی شدید زخمی حالت میں سرفیسز ہاسپٹل منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار ہلپر گرفتار لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا پولیس کے جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے بچوں کے اغوا کی واردات جاری گلشن پارک سے پانچ سالہ بچہ اغوا برقہ پوش خاتون پانچ سالہ بچے کو اغوا کر کے لے گئی سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے باوجود پولیس ملزمہ کا سراغ لگانے میں ناکا راجپورہ میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار اخرات فائرنگ کی ضد میں آ کر شدید زخمی پانچ سال آزم بیس سالہ سہر پادر علی اور اختر نامی شخص ہسپٹل منطقے پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناقص کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے قلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کابینڈی ٹاکراپ نے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھومر کابینڈی کا شاددار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماؤں کو پاکستانی کھلاریوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے انتیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کبڈی زندہ باد کناروں سے گونج اٹھا تیسری پوزیشن کے میش میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی اور تیاروں کی کمی اور فنی خرابی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر آٹھ پرواز منسوخ بارہ تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات